اسلام علیکم فرینڈز آپ سب لوگوں کا آپ سب دوستوں کا آیشہ خان کے چینل پر بہت 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 سا ویلکم ہے اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی زیادہ مزیدار اور ٹیسٹی آم کے مربع کی ریسپی تو آپ لوگ بھی اس کو بنائیے گا اور انجوائی کیجئے گا یہ بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اس کو کھانا اور ہم لوگوں نے بھی اس کو بہت انجوائی کیا بہت مزے کا بنا تھا تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریسپی تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آم لے لینے ہیں یعنی کہ کچھے آم لے لینے ہیں جو سخت سے ہوتے ہیں نرم نہ ہوں تو جتنی ان کی کوانٹیٹی ہوگی اس حساب سے پھر اس کے اندر شگر ہم ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہ تقریباً دو کلو کچھے آم ہیں ان کو ہم نے چھیل کے اور کاٹ کے ان کو رکھ لیا ہے اور ہم نے ان کو بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے لیے وہ ہی ہے جس طرح رائس کو ہم بوائل کرتے ہیں بریانی کے لیے تو ان میں جو تھوڑا سا وہ ہے اس کو کچھا سا رکھ دیتے ہیں بلکل اس کو کمپلیٹلی ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ ہم اس کو بوائل نہیں کریں گے تو ہم نے اس کو جو بوائل کر کے رکھ لیا ہے ذرا سا اس کے اندر جو ہے وہ کسر اس کی رہتی ہے تو جب اس کو ہم چاشنی میں بکائیں گے تو وہ جو ہے وہ کمپلیٹ اس کی ہو جائے گی تو ہم نے یہاں پہ اس کو پانی سے نکال کے اس کو ہم نے رکھ دیا ہے تو جب آپ اس کو نکال لوگے تو اس کو دو تین گھنٹے ہم لوگوں نے رکھ دینا ہے تاکہ یہ بلکل جو ہے وہ تھنڈا ہو جائے اور خوشک ہو جائے تو اب دو سے تین گھنٹوں کے بعد ہم لوگوں نے ایک برتن میں دو سے تین کپ پانی کے ڈالنے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا تھا کہ عام جو تھے ہمارے وہ دو کلو تھے تو ہم نے تقریباً اس کے اندر 1 کےجی جو ہے وہ ہم لوگوں نے اس کے اندر شوگر ایڈ کر دینی ہے تو کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جتنا مطلب عام ہوگا اتنی ہی اس کے اندر جو ہے وہ شوگر ایڈ کریں گے کیونکہ ان کو جو ہے وہ کافی اٹھ سے تک جو ہے یہ رکھنا ہوتا ہے لیکن ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس کو سیو نہیں کرنا کافی ٹائم کے لیے بس ہم اس کو انسٹنٹ کھانے کے لیے بنا رہے ہیں تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ شوگر کم ایڈ کی ہے کیونکہ ہم نے جو ہے اس کی چاشنی کو بہت زیادہ نہیں بنانا تو اگر آپ لوگوں نے اس کو محفوظ رکھنا ہے بنا کے جار میں تو آپ اس کے بلکل جتنے آپ کے عام ہیں اتنا ہی آپ اس کو شوگر لے گئے لوگیں تو پھر اتنی اس کی چاشنی جو ہے وہ بن جائے گی اتنا شیرہ سا اس کا بنے گا تو پھر وہ کافی ٹائم کے لیے آپ اس کو محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں تو اسی طرح بس کیونکہ پانی اس کا ہم تھوڑا سا کم اس لیے ڈالا ہے کیونکہ جب اس کے اندر شوگر ایڈ ہوگی تو اس کا بھی پانی بنے گا تو پھر تھوڑا سا یہ زیادہ ہو جاتا ہے خودی تو اس کو بس اب ہم یہاں آہستہ آہستہ کر کے نورمل آنچ پہ ہلکی آنچ پہ اس کو پکا لیں گے چینی کو پانی کے اندر ڈال کے تو اب اس کے اندر تھوڑی بہت ہی ایسے وائلٹ سے کلر کی جھاگ بن رہی ہے تو اب ہم اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب تک اس کے اندر جو ہے وہ جالی سی نام بن جائے جیسا کہ چینی سے وہ جو ہے بنتی آپ اس کو ہاتھ پہ لے جب ذرا سا چیک کر لوگے تو آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا یہاں پہ جو ہے اب ہمارا تقریباً جو یہ چاشنی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا اس کے اندر فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے آپشنل ہے کلر لانے کے لیے اس کے اندر کیونکہ اچھا لگتا ہے کلر اس کے اندر تھوڑا سا ییلو ٹائپ کا آپ ذرا سا ریڈ یا ییلو کوئی بھی کلر آپ کے پاس ہو تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں زافران بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی تو جب ہم اس کے اندر یہ ایڈ کر دیں گے فوڈ کلر تو پھر اب ہم اس کے اندر جو ہمارے بوائل ہوئے تھے کچھے آم آہستہ آہستہ کر کے ہم اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیں گے اور ان کو ہلکی سی آنچ پہ جو ہے وہ ہلکے ہاتھوں سے اس کو بنا لیں گے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائیں لیکن ابھی یہ نہیں ٹوٹیں گے کیونکہ ان کو ہم نے جو ہے وہ بوائل جب یہ ہو گئے تھے تو ان کو دو تین گھنٹوں کے لیے ہم نے تھنڈا کر لیا ہے تو اس طریقے سے پھر یہ نہیں ٹوٹتے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر لیں گے تو یہ بہت تھیل عزیز بنتا ہے اس کی جو ہلکا سا ٹیسٹ ہے وہ جو اس کا چینین کی چاشنی بنتی ہے تو بلکل ایسے فیل آرہا تھا جیسے وہ جیم ہم کھا رہے ہوتی ہے مینگو جیم تو بلکل ویسے ہی اس کا ٹیسٹ آرہا تھا تو ابھی جب اس کے اندر ہم جو یہ کچھے عام ہیں ان کو ہم نے شامل کیا ہے تو ان کا ہلکا ہلکا سا ایسے پانی سا جو ہے وہ نکر رہا ہے اور مزیدار سا ہمارا جو عام کا مربع ہے وہ تیاری کے مراحل میں ہے تو یہاں پہ بس اس کو ہم نے نارمل آنچ پہ ہلکی آنچ پہ اس کو بنا لینا ہے میڈیم پہ زیادہ فول نہیں کرنا اور بلکل لو بھی نہیں رکھنا تو اس طرح یہ بس ہلکی آنچ پہ میڈیم پہ بنتا رہے گا اور آہستہ آہستہ کر کے جب یہ بلکل ٹرائے ہو جائے گا جو ذرا سا اس کے اندر رہتا تھا کسر اس کی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی تو اب ہم اس کے اندر تھوڑی سی دار چینی اور تھوڑا سا زیرہ ایڈ کریں گے ٹیسٹ کے لیے اس سے جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا آتا ہے تو آپ اس میں الائچے بھی شامل کر سکتے ہیں کو ٹی وی یا پی سی وی یا ثابت بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے بس یہ ایڈ کیا ہے اس کے اندر تو یہ چیزیں آپشنل ہیں اگر آپ اس کو سیمپل بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں تھوڑا سا بھی ہم اس کے اندر جو ہے وہ زیرہ ایڈ کر دیں گے جب یہ almost 50% جو ہے وہ done ہو چکا ہوگا تو یہاں پہ جو اس کے slices ہیں ہم نے تھوڑے بڑے رکھے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ اس کی جو یہ گھٹلیاں سی ہوتی ہیں اس کو نہیں ایڈ کرتے تو بلکل slices پتلے پتلے سے بن جاتے ہیں جس لائک فنگر چیپ سٹائپ کے تو ہمیں وہ اچھے نہیں لگتے تو اس لئے ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سا اس shape میں اس کو cut کیا تھا تو ابھی یہ تقریبا 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 ہمارا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور وہ بالکل جو ہے وہ soft سا tender سا ہو چکا ہے کھانے کے لئے اب یہ بالکل ready ہے اور اس میں ہم نے جو ہے چاشنی وہ نہیں رکھی بلکل ایسے ہی ہے یہ خوشک سا تو اب اس کے اندر جو ہے وہ کچھ dry fruits ڈال دیں گے یہ بھی optional ہیں اگر آپ اس کے اندر add کرنا چاہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے کوئی بھی dry fruits جو ہیں وہ اس کے اندر add کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نے اس کے اندر یہ نارگل اور تھوڑی سی کسمش جو ہے وہ add کر دی ہے اور اب ہم اس کو بس رشاوٹ کریں گے کھانے کے لئے یہ بالکل تیار ہے اور اگر اس کو ہم فوراں اسی وقت کھاتے ہیں جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا سا کھٹا لگتا ہے لیکن اگر آپ اس کو تھوڑے سی دیر کے لئے رکھنے دو جار گھنٹوں کے لئے overnight تو جو اس کا یہ جو شیرہ ہوتا ہے چاشنی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے یہ mix up ہو جاتی ہے تو پھر یہ بالکل جو ہے وہ نیٹھا ہو جاتا ہے تو ہمارے جو یہ عام تھے یہ کیونکہ اپنے باغات کے تھے تو بہت زیادہ کھٹے والے نہیں تھے ان کے لئے جو ہے یہ دوسرے عام تھے کلمی عام تو ان کا جو ٹیسٹ تھا وہ ویسے ہی بہت مزے کا تھا یہ بہت اچھے عام تھے تو اس لئے جو ہمارا عام کا مربع ہے وہ بہت اچھا بنا اور بالکل بھی جو ہے وہ سوفٹ نہیں ہوا اور بہت تھیل عزیز مزے دار ہمارا عام کا جو مربع ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اس کو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈش آورٹ بھی کر دیا ہے آپ بھی بنائیں مزے سے کھائیں اور بچوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ تو ہم لوگ بھی ایک دو دفعہ بنا لیتے ہیں گرمیوں میں لیکن ہم لوگ جو ہے وہ اس کو محفوظ نہیں رکھتے زیادہ دیر کھانے کے لئے بس بناتے ہیں اور کھا لیتے ہیں تو آپ لوگ اس کو بنائیں اور اس کو آپ کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں جو ہے وہ ڈال کے رکھ سکتے ہیں لیکن بس جب اس کو ہم نے نکالنا ہوتا ہے کھانے کے لئے تو اس کے اندر جو ہے وہ گیلا چمس جو ہے وہ نہیں کرتے کیونکہ اس سے پھر جو ہے وہ خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس کو تو بس جب بھی آپ اس کو نکالیں اس کو روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ یا سمپل ایسے آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور آپ اس میں چاشنی بھی جو ہے وہ شگر کی وہ زیادہ آپ اس کے اندر ڈال کے رکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے جو ہے وہ اس کو نہیں بنایا کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی تو اگر آپ لوگوں نے چاشنی کے ساتھ اس کو انجوائی کرنا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ زیادہ چینی جب اس کے اندر ڈالیں گے تو اس کی تو ظاہری بات ہے پھر چاشنی بن جائے گی تو اب آپ اس کو کھا سکتے ہیں ہم لوگ بھی اس کو انجوائی کرنے لگے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کی جو یہ ویڈیو ہے پسند آئی ہوگی تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اگر لوگ کچھ نیو آئے ہیں میری ویڈیو پہ تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو آپ سب فرینڈز کا سپورٹ کا بہت 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 تینک یو تو چلیے اب آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں نیکسٹ ویڈیو تک پھر ملتے ہیں اللہ حافظ ڈیر فرینڈز ٹیک کیر بائی بائی